اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں وقاس عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخری تک ضرور دیکھئے گا میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی جگہ پر جا رہا ہوں میں امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی اس ویڈیو میں میں آپ کو امریکہ کا ایک اور خوبصورت شہر دکھاؤں گا جس کا نام ہے لومہ لینڈا اس شہر کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ لاؤس انجلس سے تقریباً ستر میل کے فاصلے پر ہے اور یہ شہر ایس سائٹ پر بنا ہوا ہے مشرق کے جانب یہ شہر بنا ہوا ہے اس شہر کو بلو زون ایریا بھی کہا جاتا ہے بلو زون ایریا ایسے شہر کو کہا جاتا ہے جہاں کے لوگوں کی زنگی پانچ سے دس سال زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ بلو زون ایسے ایریا کو کہا جاتا ہے جہاں کے لوگوں کی پانچ سے دس سال زیادہ زنگی ہوتی ہے باقی شہروں کے لوگوں کی نسبت یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی خوبصورت ہے یہاں سے کیلیفورنیا کا پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے یہاں سے زند وہ جس کے لے کنم کبھی کی دس سلسلہ شروع آپ کو decir انہیں گے آپ کو سیدانات رائعین آپ کے سیدانات رائعین آپ کو کریں موسیقی 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 امریکہ میں صرف ایک ہی شہر ہے لومہ لینڈا جسے بلو زون ایریا کا درجہ ملا ہوئے ہیں امریکہ میں ٹوٹل تقریباً پندرہ سے بیس ہزار شہر ہیں لیکن صرف یہ ہی ایک شہر ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے دنیا میں صرف پانچ ہی سٹیز ہیں جو بلو زون ایریا میں آتے ہیں اس میں ایک یہ شہر کیلیفورنیا کا لومہ لینڈا ہے ایک شہر اٹلی کا ہے ایک شہر گریس کا یونان کا ایک شہر کھوستا ریکا کا ہے اور ایک شہر جپان کا ہے دوپہر کا ایک بچ چکا ہے اور اس ٹائم میں ٹین فریوے پہ جا رہا ہوں مجھے اور بیس منٹ لگیں گے لومہ لینڈا پہنچنے میں آپ کو اس فریوے کے بارے میں بتاتا چلو یہ فریوے کیلیفورنیا سے شروع ہوتا ہے اور فلوریڈا تک جاتا ہے مجھے اور بیس منٹ لگیں گے لومہ لینڈا کے بارے میں میں پہنچ چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً مجھے ایک گھینٹے سے زیادہ ٹائم لگا ہے لومالینڈا پہنچنے میں آپ کو ابھی بڑی سی بیلڈنگ نظر آئے گی یہ لومالینڈا یونیورسٹی ہے آپ دیکھیں گے لومالینڈا سٹی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی عبادی تقریباً پاپولیشن پچیس ہزار کے قریب ہے پچیس ہزار لوگ اور یہ جو شہر ہے یہ کیلیفورنیا سین بڑیڈینو کاؤنٹی میں آتا ہے اور یہ شہر لوسنگر سے تقریباً ستر میل کے فاصلے پر ہے تو جی یہی امریکہ کا وائز سٹی ہے جسے بلوز آن سٹی کا احساس حاصل ہے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے بتایا تھا بلوز آن سٹی ایسے ایریے کو کہا جاتا ہے جہاں کے لوگوں کی زندگی باقی شہروں کی نسبت باقی شہروں کے لوگوں کی نسبت پائن سے دس سل زیادہ ہوتی ہے لومالینڈا کے سٹی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ ساتھ چیزوں کا اپنی لائف میں خیال رکھیں گے تو آپ اچھی لائف جی سکتے ہیں تو میں آپ کو وہ ساتھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی غزہ کا خیال رکھنا چاہیے پھر آپ کو اپنی لائف میں ایکسوسائد کرنی چاہیے پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے آپ کو سورج میں زیادہ دیر بیٹھنا چاہیے آپ کو اپنے مزاج کو دیکھنا چاہیے آپ کا مزاج کیسا ہے اس کے علاوہ فریش ائر میں بیٹھیں اور اس کے علاوہ آپ اپنی لائف میں کام بھی کریں لیکن ریسٹ بھی ضرور کریں آرام ضرور کریں اور لاسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے اگر آپ یہ ساتھ چیزیں کریں گے تو ضرور آپ کی لائف بھی بہت اچھی ہوگی یہاں سے آپ سارا لومہ لینڈا سٹی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اردگرد کتنے بھی شہر ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور سامنے یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ سین بڈینو مانٹینز ہیں پاکستان انڈیا امریکہ سعودی عرب جہاں سے بھی لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ایسے ہی آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہا کریں میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں بہت شکریہ اس شہر میں ابھی بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی عمریں نوے سے سو سال تک ہیں آپ یوٹیو پر جا کر ان کے انٹرویو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اگر آپ نے لانگ بیچ کے بارے میں ویڈیو دیکھنی ہے تو رائٹ سائٹ پر کلک کریں اور اگر آپ نے ویسٹ ہالی ووڈ کے بارے میں ویڈیو دیکھنی ہے تو لیف سائٹ پر کلک کریں بہت شکریہ